اسلام علیکم ٹریڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بن نصب آج کی اس فیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے روزانہ کی اپنیات پر شیئر کرتے ہیں کاروباری دنیا سے مصول ہوتی ہوئی ہمیں تازہ ترین حبریں اور ساتھ ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ کے آنے والے حالات پر نظر رکھی جائے سو گائز یہاں پر سب سے اہم نیوز میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جو بائن ناس سے جوڑی ہے اور نیوز سے ریلیٹ رہنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ مارکٹ کی خبروں پر نظر رکھ کر ہی مارکٹ کی ٹریڈ میں ہم ایک اچھی طرح سے حصہ لے سکتے ہیں سو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بے لائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز اس وقت مارکٹ میں جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بائن ناس کی وجہ سے یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈسٹرپ دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کرنی تھی جو میں نے یہاں پر اوپن کر رکھی ہے کہ بائن ناس فیلنگ ٹو گیٹ یو ایس ایکسچینج جسٹنگ فور بی این بی یلو فلیگ فور کرپٹو انیلیٹکس پہلے تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان خبروں پر نظر رکھنا بہت ہی زیادہ ڈے بائی ڈے ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر کسی بھی ایکسچینج پر کسی بھی وقت کوئی بھی الزام لگ جاتا ہے اور لانتان شروع ہو جاتی ہے تو ابھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بڑی سے بڑی ایکسچینج نے یہاں پر جو بائن ناس کا جو ٹوکن ہے بی این بی اسے لسٹ کرنے سے فلحال مجودہ فرڈ کو دیکھتے ہوئے انکاری کر دی ہے اچھا اب یہ سیکیورٹی ریزنز ہیں یا کیا وجوخات ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بائن ناس یو ایس میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بائن ناس کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے جس طرح کے کوئن بیس کو کیونکہ کوئن بیس جو ایکسچینج ہے وہاں پر اپنے آپ میں پوری آپ کو تحفظات جو ہے یہاں پر آپ کے دور کرتی ہے اور آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کو تحفظ دیتی ہے اب یہاں پر مسلسل اس کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے وہ کوئی خاص تلاش نہیں ہو رہی اس لیے اس کا ایک ہی مقصد دکھائی دے رہا ہے کہ مسلسل جیسے یو ایس میں کوئی کمپین چل پڑی ہو اگینس ٹو دا بائن ناس اچھا اب یہ کمپین سچی ہو دوستو یا غلط ہو لہٰذا بی این بی کے پرائیس پہ اس کا بہت برا اثر آتا چلا جا رہا ہے خبریں یہاں پر مارکٹ میں دوستو بہت زیادہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے بی این بی کے پرائیس کو یہاں پر تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہوگا سمجھ کر کے یہ اب جا کس ڈریکشن میں رہے گائز آفٹر دا کلیپس آف ایف ٹی ایک ہم نے اچانک مارکٹ میں ایک ہک پروجیکٹ دیکھا جس کی وجہ سے بی این بی جو تھا وہ اچانک سے بے وجہ دس تین سو دس تین سو پندرہ ڈالر پہ آ گیا بی این بی اب جیسے ہی وہ پروجیکٹ آف ہوا تو ہم اس دن سے لے کے اب تک ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی اپنی جو ہے وہ ورث کھو رہا ہے اب چالیس بلین ڈالر سے زیادہ کی ورث رکھنے والا اکیلہ بی این بی اس کے یہاں پہ گرنے کی وجہات صرف اور صرف مارکٹ میں ایک فرڈ کریشن کاؤنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں تو تھرٹیتھ نومبر سے بھی اگر آج کے دن تک بی این بی کو دیکھیں تو بی این بی مسلسل ڈانگ فال کا شکار ہے یہاں پر دوستو میں نے آل ریڈی ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک کینڈل چارٹ اوپن کر رکھا ہے کائنڈلی آپ یہاں اسے فالو کیجئے کہ دیکھیں مارکٹ اس کی دو سو بیس ڈالر تک کا لو لگا کر آئی ہے اور اس کے پیچھے بائناس کا فیر فیکٹر ہے یہاں پر یہ بائناس کا فیر فیکٹر ابھی ختم نہیں ہونے والا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کرسمس ہے پچیس دسمبر ہے تو ایک تو ویسے ہی مارکٹ سلو ہے بہت زیادہ سلو ہے تو اس کا امپیکٹ مارکٹ کے اوپر بھی آئے گا بی ٹی سی پہلے سے گر رہا ہے تو آل ٹائم ہائی لگانے والا بی این بی سات سو ڈالر کا بی این بی اس وقت دو سو چالیس سے پنتالیس کے درمیان اس وقت آنکہ سٹک ہو چکا ہے اور مارکٹ میں اس کے اوپر جو الزامات کا سلسہ ہے بائناس پر وہ رکنے کا نام لگی رہا لیکن کہاں پر جسٹ یو ایس سے میں بائناس یو ایس جو ہے اس کو ایک نام مخصوص دے دیا گیا ہے بائناس یو ایس تو وہاں پر ایک وقائدہ مہم چل پڑی ہے اس کے گینس مزید میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر ایک اور چیز فالو کریں کہ کیا بی این بی کو یہاں پر لسٹ ہونے کے لیے کچھ اور بھی اپنی سیکیورٹی ریزن پوری کرنی ہوں گی دیفینٹلی اور اگر ہم بات کریں کہ ریسنٹلی پچھلے کوئی دو تین سال میں بی این بی کونسی ایکسینج پر لسٹ ہوا ہے تو وہ ہے دوستو اوکی ایکس جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوکی ایکس پر بی این بی کا لسٹ ہونا اور دوسری جانب ایلن مسک کا اوکی ایکس کو فالو کرنا ٹویٹر کے اوپر یہ دونوں آپس میں جوائنٹ کرنیکٹڈ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن میں نے ایک چیز فالو کیا پرسنلی شاید آپ نے بھی دیکھی ہو کہ بی این بی کا یہاں پر کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہو سکا بی این بی کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا اوکی ایکس پر لسٹ ہونے پر میں نے دیکھا کہ اس کے پرائس تب بھی ٹو فورٹی فور ڈالر تھے ٹھیک ہے دوسر چوالس اور لسٹ ہونے کے بعد بھی ٹو فورٹی فائیو ٹو فورٹی سکس کے درمیان سٹک دکھائی دیئے یہ لسٹنگ ایک ایسی واحد چیز ہوتی ہے جب یہ کسی پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے تو لازم اس ٹوکن کے پرائس میں تھوڑا بہت مم دیکھنے کو ملتا ہے تو لہٰذا اس وقت بی این بھی واحد ٹوکن ہے جسے چند ایک ایکسچینج پہ لسٹ ہونے کی پذیرائی خانصیل ہے اور ایسا یہ صورتحال کسی ٹوکن کو ابھی ایسی دیکھنے کو نہیں مل رہی تو لہٰذا ہمیں اس وقت مارکٹ کے اوپر دوستو بہت زیادہ نظر رکھ رہی ہوگی ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ریگولیشنز اور الزامات سے بڑھے ہوا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے لہذا گائز چلتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ہم مارکٹ میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کوئی تقریباً تیرہ گھنٹوں سے کسی قسم کا کوئی ردو بدل دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے یعنی کہ بیٹکوئن کے پرائس میں پچاس ڈالر کے درمیان ردو بدل دیکھنے کو ملا اور اگر بات کریں ایتھیریم کی تو اس میں فائف ڈالر کی ٹوٹل مومنٹ دیکھنے کو ملی اگر یہاں ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے تیرہ گھنٹوں میں سرمایہ گاری کا روجان دیکھنے کو ملا تو وہ بھی دوستو دو بلینڈ ڈالر تھا دو سے ڈائی بلینڈ ڈالر کے درمیان مارکٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہی فردہ ڈیٹیل میں اگر ہم یہاں پر اگر بی اینڈ بی کی پرائس کو ڈسکس کریں تو دوستو یہاں پر سپورٹ اینڈ رزسنس جو ہے وہ وہی کی وہی ہے اسی سپورٹ اینڈ رزسنس کو یہاں پر آپ مارکٹ میں دیکھ کر کے جو ہے ٹریڈ کر سکتے ہیں فردہ ڈیٹیل میں یہاں پر بی اینڈ بی میں جسٹ ایک ڈالر کی مومنٹ آئی اتنے بڑے ٹوکن میں جسٹ ایک ڈالر کی مومنٹ اور یہاں پر کچھ ٹوکن ایک ہی لیول پر مارکٹ کے کھڑے رہنے کی وجہ سے مسلسل اپنی پوزیشن ڈاؤن کر رہے ہیں یہاں پر بی ٹی سی کا جو فیر فیکٹر ہے وہ بھڑتا چلا جا رہا ہے اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکٹ یہاں پر ڈیفنیٹی کریش ہی کرے گی لیکن یہاں پر مارکٹ کا اوورسٹے ایک سوچ پیدا کرتا ہے اب ہم یہاں پر شبہ اینو سولانہ اور یونی سوائپ کے پرائز کو مڈنائٹ کے پرائز سے کمپیر کرے تو سبھی کے اندر آٹھا نونو دس دس سینٹی کی کمی ہو رہی ہے اور یہ ایک مارکٹ کی ایک پرانی روٹین ہے مارکٹ میں ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب ایک فیک پینک آتا ہے یا اصلی پینک آتا ہے تو اس کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس وقت بہت کم دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مڈنائٹ میں بھی ہم نے جو مارکٹ دیکھی ہو وہ دن کے وقت بھی ہمیں اسی لیول پر دیکھنے کو ملے تو یہاں پر دوستو اس وقت تقریباً ہم مارکٹ میں کسی قسم کی کوئی سلائٹ ماظر چاہتا ہوں دوستو سلائٹ مومنٹ بھی یہاں پر نہیں دیکھ رہے ایک سیم آر کل بھی دو سے تین ڈالر کے درمیان فیلال ٹریڈ کر رہا تھا اور اس وقت بھی اور اگر ہم یہاں پر بات کریں ٹون ٹوکن کی تو گائز ٹون کے اندر تھوڑی سی مومنٹ آئی ہے جو کل بھی تھی دس سینٹ کی ٹو پوائنٹ تھٹی سیمن سے ٹو پوائنٹ فورٹی سیمن کے درمیان لہذا اگر آپ اسے ایکسچینج پر جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر تیرہ سینٹ کی اس کے اندر ٹریڈ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے فیلال مارکٹ کے اگورڈنگ تو آٹم میں آج صبح ہم نے نائن ڈالر کا یعنی لیول ٹچ ہوتے ہوئے دیکھا تقریباً تیرہ آٹھ نو سینٹ کی ٹریڈ اس وقت جنریٹ کر رہا ہے فردر ڈیٹیل میں یہاں پر بی سی اچ نے اپنی ون ڈالر ورث کھو دی ہے اور اوکے بھی یہاں پر ہم ڈسکشن کریں گے لازم دوستو اوکے بھی جو اکیس اشاریہ ساٹھ پہ ہم نے لاسٹ بائی کیا تھا آپ میں سے کئی دوستو کے پاس اوکے بھی یہاں پر موجود ہوگا تو اس نے آج صبح اچھا خاصا ہائی لگا دیا قریب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کا میں یہاں پر ایک ڈیو بھی کرواؤں تیس اشاریہ پچیس سینٹ کا اوکے بھی نے ہائی لگایا تقریباً کل راستے لے کے اب تک ون پوائنٹ سکسٹی فائف سینٹ تک اس نے ٹریڈ جنریٹ کی اور اب اس میں جا کر کے کوئی پچیس سینٹ کی کمی ہو رہی ہے تو لہٰذا اس وقت ایکسچینجز جو مستند ہیں یا جسے کوئی بڑا سمجھ لے کے بزنس مین فالو کر رہا ہے کسی ایکسچینج کو ان کے نیٹیو ٹوکن یہاں پر چمک رہے ہیں تھوڑے سے پمپ کر رہے ہیں اور کوئی سورتحال نہیں بن رہی یہاں پر اوکے بھی دوستو اب پھر لو لگائے گا ٹیفینٹی ٹھیک ہے اوکے بھی لو لگا سکتا ہے قریب اکیس اشاریہ اسی کا یہ اس کی سپورٹ ہوگی نیکسٹ کے لیے اور کوئی خاص مومنٹ یہاں پر مجھے ابھی آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ای او ایس جس کا والیم بھارا تھا یہاں پر ای او ایس کی جو رفتار ہے وہ قدرے سلو ہوئی ہے ایٹی ایٹ سینٹ سے ایٹی سیونٹ سینٹ پہ ای ای ایس کی کی یہاں پر بائیں تھی وہ اس وقت ایکویلیڈی پہ آ گئے ہیں کچھ دوستوں کی ہم سے مسلسل ڈیمانڈ تھی کہ اسمان بھائی آپ سی ای ایچ زیڈ کے بارے میں انفرومیشن نہیں پروائیڈ کر رہے گائز دیکھیں ایک سیمپل سی بات ہے جب یہاں پر ہمیں بی ٹی سی اور ایتیریم جیسے ٹوکن میں کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ہی نہیں کوئی مومنٹ تو آپ سی ایچ زیڈ کو کیسے یہاں پر ورڈ کے زمرے میں لے کے آ سکتے ہیں جی کہ ہم نے سی ایچ زیڈ آل ریڈی بائے کر رکھا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے سو گائز میں آپ کو سی ایچ زیڈ پہ کافی بار بریفنگ دے چکا ہوں کہ ابھی مارکٹ میں بی ٹی سی اور ایتھیریم کی صورتحال پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے آٹومیٹکلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر اقاد مین ٹوکن مارکٹ کے جسے ہم فنڈامیٹل سٹرونگ ٹوکن کہتے ہیں وہ آٹ آف دا وے جا کر ٹریڈ کرنا شروع کرتے تھے ہیں یعنی کہ بی ٹی سی اور ایتھیریم اپنی جگہ پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پمپ ہونا شروع ہوجاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے کہ مارکٹ سٹیبل تو ہو ٹھیک ہے کوئی بھی دنیا کا کاروبار ہو کسی بھی قسم کا کوئی بزنس ہو جب تک مارکٹ سٹیبل نہیں ہوتی مثلا آپ گولڈ کی مثال لے لیں یا آپ ایکانومی کے لیہاں سے گاڑیوں کی مثال لے لیں ٹھیک ہے جب مارکٹ میں پینک پھیلتا ہے آج پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں گاڑی کی کوئی بھی قیمت ہو مال لے کے اس کی قیمت دس لاکھ پہ آئے ایک گاڑی کی ایک سیمپل لے رہے ہیں تو جب پینک پھیلتا ہے یقین کریں وہ دس لاکھ کی یا بیس لاکھ کی یونیک گاڑی کوئی پانچ لاکھ میں لینے کو تیار نہیں ہوتا تو یہ سوچ آپ کو یہاں پر بدلنی پڑے گی میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو مارکٹ میں سمجھیں ڈسکریمر کو سمجھیں مارکٹ کی ہر فیر فیکٹر کو سمجھیں کہ بھی جب پینک پھیلتا ہو آپ کو اور ایک جنون سی بات ہے کہ جب مارکٹ میں پینک پھیلتا ہے فکر بھی تب ہی بڑھتی ہے جب مارکٹ ایک خوشگوہ رستے پہ جاری ہوتی ہے اس وقت تو کوئی یہ چیز نہیں سوچتا تو لہٰذا کبھی بھی آپ پینک میں اللہ نہ کریں جیسے کہ پاکستان میں ڈیفالٹ کی خبریں چلتی رہتی ہیں تو اگر آپ ڈیفالٹ میں اپنی پروپٹی بیچنے جائیں گے اس پلوٹ کو جو آپ نے کبھی اسی لاکھ یا نوے لاکھ خریدا ہوگا یہ سوچ کر کہ بھئی یہ تو بس بڑی جلدی مہنگا ہونے والا ہے تو جب مارکٹ میں ڈیفالٹ کا رسک پھیلا ہوگا تو یقین کریں وہ جو آپ نے خون پسینے کی کمائی سے اسی لاکھ خریدا تھا وہ کوئی چالیس میں بھی نہیں خریدے گا تو یہ فیر فیکٹرز مارکٹ کو بہت ہی زیادہ الٹ رکھتے ہیں انہیں سمجھ کر چلنا بڑتا ہے فردر ڈیٹیل میں یہاں پر کیسیس مائنلی جو ہے وہ مائنلی یہاں پر مضبوط ہو رہا ہے اور ٹرسٹ والٹ ٹوکر ٹی ڈی 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 جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی سپورٹ ون پوائنٹ تھرٹی فائی سے ون پوائنٹ فورٹی نائن کے درمیان رہ سکتی ہے تو آج ہم نے ٹی ڈی ڈی کو اگزیکٹلی اسی سپورٹ کو ٹچ کر کے واپس آتے دیکھا ڈیش کی یہاں پر دوستو تقریباً سیم صورتحال ہے کوئی اس میں خاص مجھے بہتری آتی دکھائی نہیں دے رہی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ایم ایکس یہاں پر بڑا کریش لگا سکتا ہے کسی بھی وقت اپنی یہ جو یہاں پر سپرنٹ دکھا رہا ہے وہ شو کرنے سے کاسر ہو سکتا ہے تو تقریباً یہاں پر جی ایم ایکس کی سیم ہی صورتحال ہے اس مارکٹ میں ہم نے دیکھا دوستو کہ بیلنس جو چار دن سے ایک ہی لیول پہ کھڑا تھا 5.54 پہ اس میں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5.54 سے 5.49 کا لوگ دیکھنے کو بلا ہے جو کہ نہ ہونے کے ورابر رہے لیکن اتنی کمی بیشی مارکٹ کے مسلسل کھڑے رہنے سے آتی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بیٹی سی اور تھیریم کے کینل چارٹ کی طرف سو گائز اگر ہم ابھی بیٹکوائن کے پرائس کو میڈ نائٹ کے پرائس سے کمپیر کریں تو اس میں جسٹ سکسٹین ڈالر کی جو ہمیں تبدیلی آتی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ میڈ نائٹ سے نے کیا اب تک مارکٹ بیٹی سی کی صرف سولہ ڈالر کی مومنٹ کر سکی اور ایک جگہ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹوئنٹی نائن کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اسے کہیں گے اکائنڈ آف شٹ ڈاؤن مارکٹ ایسے ہے جیسے اس وقت کے شٹ ڈاؤن کا محول ہوتا ہے اور یہاں پر ہم فلڈے کینڈل چارٹ میں ایک بلکل کریشنگ کینڈل دیکھ رہی ہے جو ایج پہ بنی ہے سو گائز یہاں پر ہم اگر فلڈے کی کینڈل چارٹ کو دیکھیں تو یہ بھی مومنٹ لیس ہے بلکل مومنٹ اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی اور اگر یہاں پر ہم اس کے ٹوٹل کریش کی بات کریں دوستو تو قطن ہماری کسی بھی ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ یہاں پر مارکٹ یہاں تو بہت بڑا کریش لگانی لگی ہے یہاں بہت بڑا سوچ میں مبتلا کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مصلصل ایک ہی لیول پہ کھڑے رہنا مارکٹ میں جتنے بھی اس وقت کے بڑے ٹریڈرز ہیں وہ یہاں پر مارکٹ میں پینک کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ یہاں پر ٹینس ہیں اس کی ریڈن یہ ہے کہ بٹکوائن کا لیول جو ہے وہ کسی بھی وقت اپنے پرانے لیول کو توڑ سکتا ہے بس ایک لیول ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بٹکوائن کے پرائز کو سیو کرتا ہے جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ پچھلے تقریباً ایک ماہ سے کر رہا ہوں مستقبل کے ڈیڑھ ماہ ہو چکا ہے نائیتھ آف نیومبر یعنی آفٹر دا کلیپس آف ایف ٹی ایکس ٹھیک ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ڈیڑھ ماہ ہو چکا ہے کہ انیس ہزار پانچ سو نائنٹین تھاؤزن فائف ہنڈر is the only لیول اگر مان لے میں آپ کو ایکسیمپل دیتا ہوں کہ مارکٹ کھلتی ہے اس لیول سے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اب یہ جب یہ پچیس دسمبر گزر جائے گی تو پھر ڈیفنیٹی ہم ایک نیا یہاں پر ٹرینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں تو انیس ہزار پانچ سو یہاں پر بٹکوائن کو سیف کرتی ہے سو اسی کے ساتھ اگر میں ایتھیریم کو ڈسکس کر لوں تو یہاں پر ایتھیریم نے بھی کل سے لے کے آج تک پانچ ڈالر کی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ ورد دکائی ہے کہیں پہ پانچ ہے کہیں پہ ساتھ ہے اور پشلے ٹوائل وار کی اگر میں اس کی پرفارمنس دیکھوں تو آپ کے سامنے ہیں یہاں پر دوستو کچھ ریپورٹس ہیں مارکٹ میں جو بتاتی ہیں کہ ایتھیریم کب چھوڑے گا کب اسے کروز کرے گا اس بات کو چھ مہینے سال ایک آدھے علاوہ وقت لگ سکتا ہے اس پہ ایک سیپریڈ بات بھی کی جا سکتی ہے فیلہ اگر ہم اس کے پچھلے چار گھنٹوں کی پرفارمنس دیکھیں تو مارکٹ میں پانچ سے چھے ڈالر کی ہمیں کرشنگ کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے اور پانچ سے چھے ڈالر کی ریکاوری اچھا اب یہ بار بار جو اس جگہ پہ انڈ پہ آکر دو کرشنگ کینڈل بن رہی ہیں یہاں پہ ہمیں ایک بگ ڈراب دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسا یہ دیکھیں اور ہم پرانی سپورٹ پہ جا کے رکھ سکتے ہیں پرانی سپورٹ ہے 11-20 اب یہ ایک بات تو ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ میں کچھ دوستوں کا پوچھنا تھا کہ اسمان بھائی کہ یہ ایک ساتھ لو آسکتا ہے نہیں دوستوں اگر یہ مارکٹ میں ہمیں کریش دیکھنے کو ملتا بھی ہے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ریکووری بھی ہوتی آپ یہ بات بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ نیٹیو ٹوکنز تو بلکل ابھی خاموش ہیں جیسے ہی کسی نیٹیو ٹوکن کے والیوم میں انکریزمنٹ دیکھنے کو ملے گا میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا پھر آلہ بھی ایتھینیم کی جو سپورٹ اور ریزسنس ہے وہ دوستو 11.80 سے 11.28 کے دریمیان بن رہی ہے لیکن یہ سپورٹ ٹوٹنے کے چانسز اس وقت 70% مارکٹ میں آ چکے ہیں یعنی کہ ایتھینیم 11.20 کا لوڈ آنے والے کسی بھی ٹائم میں لگا سکتا ہے کیونکہ جب مارکٹ ایک لیول پر زیادہ عرصہ موسیقی